موسیقی پاکستان آنے سے قبل میں نیشنل میوزیم آف پاکستان میں ایز ایڈسپلی آفیسر کام کرتا رہا اور میں نے اپنی بارہ سالہ سرویس کے اندر قریباً چودہ میوزیم جو ہیں وہ ڈیزائن کیے اور ڈسپلی کیے وہاں پہ کینیڈا آنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ ہمیں اپنی ہیریٹیج پاکستان کی جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کو بھی انٹریڈیوز کرانی چاہیے عموماً جو پاکستانی فنکشن ہوتے تھے اس میں یہاں تو تقریریں ہوتی تھیں یہاں گانے ہوتے تھے اور اس کے بعد کھانا پھریں کیا اور لوگ چلے جاتے تھے تو میں نے اپنی جو کلیکشن تھی اس کو ٹھیک ٹھا کیا اس کو بڑھایا پاکستان جب بھی جاتا تھا تو میں اپنی کلیکشن میں اضافہ کرتا رہتا تھا اور وہ چیزیں میں یہاں لے کے آیا اور میں نے ہر سال تین سے چار ایگزیبیشن صرف پاکستان کے حوالے سے میں کرتا رہا اب یہاں جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اس میں ٹیکسلا اور مہنجداروں کی چیزیں ہیں اور یہ اریجنل نہیں ہیں یہ ریپلیکاس ہیں جو میں نے خود بنائے ہوئے ہیں اریجنل کے مولڈ بنانے کے بعد تو یہ چیزیں میں یہاں لے کے اس کے ساتھ میں ہسٹری بیک گراؤنڈ ڈکھتا تھا فوٹوگرافز پیچھے لگاتا تھا اور ان کا میں شو کرواتا تھا اس میں میں نے پری اسٹورک بھی ایگزیبیشن کی سامان کی اس کے بعد میں نے پاکستانی نوٹ اور کوئنز کے اوپر ایگزیبیشن کی پھر میں نے اس ہاتھ میں شامل کر لیا سٹیمپس کو اور پاکستانی سٹیمپس کی کلیکشن لے کے آیا اور اس کو ڈسپلی کیا تو اس طرح سے مختلف ٹائم پہ ہر دفعہ میں مختلف چیزوں کی ایگزیبیشن کرواتا رہا نوٹ جمع کرنے میں میرے پاس بہت پرانے نوٹ ہیں جس میں یہ سو روپے کا اور یہ دس روپے کا نوٹ یہ قابل ذکر ہے اور آج تک کے پانچ ہزار روپے کے نوٹ تک اس میں شامل ہیں جو کوئن ہیں اس میں سپیشل کوئنز جو ہیں وہ ہیں وہ موری والا جو سراخ والا پیسہ ہوتا تھا اور اس کے ساتھ میں پانچ پیسے پانچ پیسے بلکہ دو پیسے کا سکا وہ ہوتا تھا وہ بھی میرے پاس موجود ہیں جو انیس سو سنتالیس میں انڈیا ہی کی جو کوئنز کی ڈائز تھیں انہی کے اوپر وہ بنا کے تو انہوں نے ایشو کر دیا تھا جہاں تک سٹیمپس کا تعلق ہے اس میں میرے پاس ایک بڑی نایاب قسم کی دو سٹیمپس ہیں یہ ان کی انلارجمنٹ بھی ساتھ ہیں اور اس کے اندر مونارک کی تصویر ہے پریٹش مونارک کے اور پوسٹ انڈیا لکھا ہوا ہے اور ساتھ میں انڈین پوسٹیج کے علاوہ اس کے اوپر پاکستان کی ربر سٹیمپس لگی ہوئی ہے ہمارے پاس پہلے دن پاکستان بننے کے پندرہ اگست کو سولہ اگست کو کوئی سٹیمپ نہیں تھی ہم وہی پرانی سٹیمپس کو پاکستان اس کے اوپر لکھے تو کیا کرتے تھے سٹیمپ کر کے تو یہ وہ دو سٹیمپس ہیں جس کے اندر انڈیا پوسٹیج ہے مونارک کی تصویر ہے اور اس کے اوپر پاکستان کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے یہ ان کی انلارڈ فارم ہے اس کے ساتھ میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد بشمار مختلف ٹائم پہ وہ سٹیمپس بنی اور بڑی خوبصورت قسم کی سٹیمپس بنی اور پاکستان کی جو سیریز سٹیمپس کی بنتی رہی ہے میں سمجھتا ہوں دنیا کے مقابلے میں بہت خوبصورت ہوتی ہے یہ ایک پیسہ ہے یہ 1947 کا یہ اس کے بعد ایک پیسہ یہ سو روپے کا جب ہوتا اس وقت بنا تھا تو اس وقت یہ بنایا ہے اور میرے پاس کوئن جو ہیں وہ آج کے کوئن جو ہیں پانچ اور دس روپے کے جو اب بالکل پیسے کے سائز کے رہ گئے ہوئے ہیں وہ تک میرے پاس موجود ہیں یہ کاپیز میں نے بنائی تھی یہ آئیوری پینٹنگز ہیں مغل پیریٹ کی جن کی میں نے کاپی بنائی ہے اور اس کو یہ ہاتھی دانت کی سلائسز کاٹ کے اس کے اوپر پینٹ کی جاتی تھی اور مغل پیریٹ میں یہ ہزاروں پینٹنگز آرڈسٹوں نے بنائی ہیں میں نے اس کی فوٹوگراف لے کے اور اس کو آئیوری کلر کے پلاسٹک کے اوپر پرنٹنگ کروا کے اسی سائز کے اندر اس کو بنایا ہوا ہے تو میں موسٹلی ریپلیکہ بنانے کا ماسٹر ہوں کیونکہ نیشنل میوزیم میں بھی میرا یہ کام رہا ہے کہ میرا ریپلیکہ بنایا کرتا تھا اوریجنل کیا یہ بودھا کے زمانے میں ان کے جو سٹونز ملے ہیں ہمیں وہاں پہ ٹیکسیلا کے اندر ان کے اندر پوری پوری سٹوری جو ہے وہ کارف کی جاتی تھی ان میں سے یہ ایک سٹون ہے جس کا میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں آپ اگر پورے سٹون میں دیکھیں تو یہ پلرز بنے ہوئے ہیں اینڈ کے اوپر جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ پیلس ہے یہاں پہ ایک دیوار سی بنائی ہوئی ہے اور ایک لیڈی کا فگر ہے جو کہ دکھایا ہوا ہے جیسے وہ سوئی ہوئی ہے اس نے ہاتھ یوں گال کے اوپر رکھا ہوا ہے تو یہ بودھا کی بیوی ہے جس رات اس نے اپنے محل میں بیوی کو سوتے ہوئے چھوڑ کے وہ چلا گیا تھا تو یہ گھوڑے کے اوپر بودھا بیٹھا ہوا ہے اور گھوڑے کے پاؤں جو ہیں وہ لوگوں نے ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں جو اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ خاموشی کے ساتھ کہ اس کی نکلنے کی آواز تک نہیں آئی کہ وہ کب وہاں سے نکل کے جنگل چلا گیا یعنی بودھا بھی بیوی سے ڈرتا تھا نہیں ڈرتا تو نہیں لیکن وہ جانا چاہتا تھا کیونکہ یہ یعنی شہزادہ تھا لیکن ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ یہ جو زندگی ہے یہ صحیح زندگی نہیں جو ہم رہتے ہیں بادشاہت کی زندگی ظلم بھی کرتے ہیں ہم لوگ تو یہ سوچتا تھا کہ زندگی کوئی اور ہے وہ مجھے تلاش کرنی چاہیے تو اس کی تلاش میں یہ سوچتا ہوا نکل گیا واپس جب آیا تو اس نے اپنی پھر تعلیم دینی شروع کی کہ کسی کو نقصان نہ دو کسی پہ ظلم نہ کرو کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں اسی قسم کی چیزیں جو ہیں اس کی تعلیم کے اندر تھی یہ ساری پیسز جو ہیں یہ اسی کے ہیں یہ بدہ کے ہیں یہ تیرا کوٹا میں بنے ہوئے مٹی میں پکے ہوئے اور یہ اس کے اندر سیمنٹ کے اندر بنے ہوئے ہیں جو کہ اریجنل پتھر کے بنے ہوئے تھے یہ بدہ کے فیسز ہیں مختلف سائز کے فیسز ہیں یہ اس کا فیس ہے جس میں اس نے تاج وغیرہ پینا ہوا ہے اور وہ ایز ای پرنس اور یہ جو ہیں یہ جب اس نے انلائٹنمنٹ لے لی اس کو اشارہ ہو گیا کہ کیا تعلیم ہونی چاہیے زندگی کے اندر یہ اس کے بعد کے بنے ہوئے ہیڈ ہیں یہ مہنجداروں سے ہیں جو کہ پانچ سار سال پرانا ٹیکسلا سے بھی پرانا علاقہ ہے جو مہنجداروں ہے مہنجداروں سندھی لفظ ہے ایک مہنجدڑو مہنجدڑو کا مطلب ہے مردوں کا ٹیلا لیکن بعد میں اس کا نام مہنجداروں پڑ گیا کہ مہن نام تھا اس بادشاہ کا جو وہاں ہکمرانی کرتا تھا تو یہ اس کا علاقہ مہن کا علاقہ ہے تو یہ ایک سٹیچو وہاں سے ملا تھا مہنجداروں سے جو کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کنگ پریس تھا یہ اس قسم کی سیلز وہاں سے ملی تھی جو کہ مختلف مٹی کے برتنوں کے اوپر بھی اس کے امپریشنز آپ کو مل جاتے ہیں یہ نہیں پتا چل سکا کہ یہ کس وجہ سے استعمال وہ لوگ کرتے تھے اس کی لکھائی آج تک ڈیسائفر نہیں ہو سکی لہذا اس کی زیادہ سٹوری نہیں پتا چلی کہ یہ کیا چیز تھی لیکن اتنے خوبصورت یہ بنے ہوئے ہیں اس کے اندر براہم نے بل بنا ہوا ہے اور اس کی ڈیٹیل اتنی پیاری ہے جب اس کا وہ ریورس نکالتے ہیں کہ میں دیکھ کے حران رہ گیا تھا اور مہنجداروں کا جو میوزیم بلڈنگ ہے اس کے اوپر میں نے اس بل کو سیمنٹ اور کانکریٹ کے اندر چودہ فوٹ کے اندر انلارج کیا تھا اور اس کے بعد سے یہ بل مہنجداروں کا سیمبل بن کے رہ گیا یہ ڈانسنگ گرل کہلاتی ہے اس کے اندر ایک نیوڈ فگر ہے جس میں چودیاں اس نے پورے پورے بازو کے اندر پہنی ہوئی ہیں یہ چودیاں جو ہیں یہ اس کی اوریجنل ہیں چودیاں جو کہ مہنجداروں میں کروڑوں کے حساب سے ملی ہیں اس طرح کی چودیاں بنی ہوئی تو یہ اس نے بھی پہنی ہوئی ہیں یہ برونز کا بنا ہوا ہے اور برونز جو ہے وہاں پہ بڑی ہی لیٹ پیریڈ میں یہ ڈیسائفر ہوا تھا یہ چودیوں کے ساتھ میں یہ ایسے ہیں جیسے کسی برطن کے ڈھکن ہو یہ بھی مہنجداروں کے ہیں یہ ایک سٹون ہے جو کہ ہمارے سکھر کے علاقے میں آج کل بھی اس کے ماؤنٹس ملتے ہیں اور یہ پتھر وہاں کا ہے یہ بہت ہی ہارڈ ہوتا ہے اس کو چپ کر کے تو یہ لوگ اپنے نائف بناتے تھے یہ نائف ہیں اس زمانے کے اور یہ اتنا شارپ ہوتا تھا کہ آپ اس سے ہر چیز کو کاٹ سکتے ہیں اور یہ بھی یہ جیسے باڈل ہو یہ اس کا ڈھکن ہے یہ یوں کر کے اس کے ڈال دیتے تھے تو وہ ڈھکن بن جاتا تھا اس کا یہ کچھ جیولری کے پیسیز ہیں جو کہ میں نے سرفس کلیکشن وہاں موجوداروں میں کی تھی میں جا کے جہاں کھدائیاں ہوئی ہوئی تھی وہاں پہ بارش کے بعد ان چیزوں کو ڈھونڈا کرتا تھا میری ڈھائی سالہ وہاں پہ سٹیج ہو تھی جس میں میں نے میوزیم سارا ڈسپلی کیا تھا اس میں میں نے یہ چیزیں وہاں سرفس کے اوپر جا کے کلیکٹ کی دیں اس کلیکشن کو تو آپ نے دیکھ لیا لیکن ہم بہت جلد ایک ایسا پروگرام شروع کر رہے ہیں یہ آواز کے اوپر جو کہ پینٹنگ کے بارے میں ہے میں نے سادکین کے ساتھ بھی کام کیا ان سے بہت لرنڈ کیا میں نے بن کلندر کے ساتھ کام کیا اور ان سے بہت کچھ سیکھا اور میں چاہتا ہوں کہ وہ آرٹ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور ایک پروگرام جس کا نام ہوگا آؤ پینٹ کریں سلیم خان کے ساتھ اور اس میں اس کو برش اور کلرز کے ساتھ ہم لوگ سیکھیں گے اور آپس میں مل کے رنگوں سے کھیلیں گے تینکیو سپسیر کام کیا کوڈیو سیدیو آپ سوچیو کام کیا سوچیو آپ سوچیو آپ موسیقی